افوانستان سے دو ماتر گولے فائر کوئی شہری زخمی نہیں ہوا پاکستان نے ترخم بورڈر بند کر دیا ترجمان دفتر خارجہ شاہ فاروقی کہتی ہیں پاکستان معاملے پر افوان حکام سے رابطے میں ہیں تبقہ ہے ترخم گیٹ جلد کھول دیا جائے گا وزیراعظم عمران خان سے آجی سندھ کے ملاقات سندھ کے امن و امان پر بات چیت وزیراعظم نے آجی سندھ پولیس کو وفاق پر اہم ذمہ داریاں دینے کا اندیا دے دیا قلیم امام کو سیکیٹری نارکوٹکس کنٹرول لگائے جانے کا امکان دی آجی خادم حسین اور اس پی ڈاکٹر ازوان کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن کل ادم صوبائی حکومت آجی سندھ کے مشاورت کے بغیر افسران کا تبادلہ نہیں کر سکتی سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا چین کے وہان شہر میں چار پاکستانی طلبہ میں کورونا وارس کی تصدیق پاکستان میں کورونا وارس کا ایک مریض بھی کنفرم نہیں معاون خصوصی سے ہر ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں سردرد بخار کھانسی سانس کی تقالیف علامات ہیں سو میں سے ستانوے مریض بچ جاتے ہیں چین نے کورونا وارس کی روکتام کے لیے اقدامات کیے ہیں این کے اقدامات کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے مشیر خزانہ ہم ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر سدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس گھریل و سارفین کے لیے گیس کی قیمتیں بڑھانے کا معاملہ مواخر آئندہ اجلاس میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں کار کے ساتھ سیٹلمنٹ معاہدے کی منظوری دے دی گائی سیٹلمنٹ کے تحت پاکستان کے ذمہ ایک آشار گیا دو ارب ڈالر کے باجبات معاف کر دیا گائی اور پاکستان دنیا میں اسلام کے نام پر بنا مغرب نے ہمارے دین کی خصوصیات کو منفی انداز میں پیش کیا اسلامی نظریہ کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے معاون خصوصی اطلاعات پر دوس آشار خوان کہتی ہیں پاکستان میں کوئی انتہا بسندی نہیں ملک کا مختلف چیلنجز کا سامنا ہے سب نے مل کر ان سے نکلنا ہے ہمیں دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے ثقافتی کوششیں کرنا ہوں گے